اسلام علیکم مائیکرسوفٹ ایکسل کا آج لیکشن نمبر سیون ہے آج کی کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے راب ٹیکس کو اب بسیکلی آپ کوئی بھی ٹیکس جب اپنے کسی بھی سیل کے اندر لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اگر کوئی بھی ٹیکس لکھتا ہوں تو ایک سیل کے سائز سے جب ہمارا ٹیکس زیادہ ہو گیا تو اٹومائٹیکلی وہ اگلے سیل کے اندر چلا گیا اسی طرح جب ہم یہاں پہ اس سیل کے اندر اپنا ایک ٹیکس لکھتے ہیں تو پچھلے سیل کا جو ٹیکس ہے وہ ہمارے پاس ہائیڈ ہو جاتا ہے موجود رہتا ہے لیکن آگے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہائیڈ ہو گیا اب جب ہم یہاں پہ سیل پہ کلک کرتے ہیں تو فارمولہ بار میں ہمیں وہ ایک کمپلیٹ ٹیکس جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے اب بسیکلی آپ کے پاس ریپ ٹیکس ایک ایسی کمانڈ ہے جو آپ کے سیل کے ڈیٹا کو ویزیبل رکھے گا رو کی ہائیڈ انکریز کر دے گا ملٹیپل لائنز میں ٹیکس کو لکھے گا لیکن آپ کا ٹیکس ایک ہی سیل کے اندر آئے گا لیکن یہاں پہ میں ٹیکس پہ کلک کرتا ہوں اور ریپ ٹیکس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھئے رو کی ہائیڈ انکریز ہوئی ٹیکس ہمارا ملٹیپل لائنز میں آ گیا لیکن ہمارے پاس ہول ٹیکس ویزیبل ہے اسی طرح اگر آپ کو انڈراب کرنا ہو تو آپ دوبارہ سے کلک کریں گے تو ہم انڈراب بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو کمانڈ ہے وہ ہے مرڈ ان سینٹر مرڈ بسیکلی آپ ڈیفرنٹ سیلز کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں لیکن آپ نے سیلیکشن بنای سیلیکشن بنا آ کے مرڈ ان سینٹر پر کلک کرتے ہیں بسیکلی ہم نے یہاں پہ ڈیفرنٹ سیلز کو مرڈ کر کے ایک سیل بنا دیا جس طرح سے آپ سیلیکشن بنا کے مرڈ ان سینٹر پر کلک کریں گے تو آپ سیلز کو مرڈ کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ ایرو پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے انڈ مرڈ کرنا ہو تو میں یہاں سے آ کے انڈ مرڈ پہ بھی کلک کر سکتا ہوں اور میں دوبارہ سے آ کے کے cells کو unmerge کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر discuss کیا تھا جیسے ہم نے now and today کے function کو discuss کیا تھا جس میں ہمیں current date of current time یہاں پر ہوتا ہے تو let's suppose یہاں پر میں اگر type کر دوں 713 اور یہ ہے تو اب اس میں سے میں calculate یہ کرنا چاہتا ہوں کہ month ہمارے پاس کونس ہے تو ہمارے پاس 7th month ہے لیکن ہم function سے جاننا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر آکے month اور ہم اس date کو select کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر month ہمارے پاس 7 ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس date کا format اپنی requirement کے حساب سے ہم اس کے format کو change کریں لیکن یہ 13 ہمیں پہلے چاہیے اور 7 ہمیں بعد میں چاہیے لیکن month مجھے بعد میں چاہیے تو ہم یہاں پہ آکے اس date کی format کو change کر سکتے ہیں لیکن ہم date کو select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ number کے arrow پہ یہاں پہ sign پہ click کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد ایک dialogue box آپ کے پاس appear ہو جاتا ہے جس میں ہم یہاں پہ custom پہ آ جاتے ہیں custom پہ آنے کے بعد یہاں سے ہم custom type define کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے date ہے یہ پھر آپ کو slash sheet اور slash ڈال سکتے ہیں ڈیش ڈال سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ ڈیش ڈال دیا ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں مجھے month چاہیے تو میں mm کے ساتھ represent کرتا ہوں پھر میں یہاں پہ ڈیش اور پھر میں کہتا ہوں مجھے y چاہیے year سے ہی ہے اور ہم یہاں پہ ok press کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے date کا format اپنی requirement کے حساب سے change کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں conditional function conditional formatting like آپ اپنے تیکس کی اوپر sheet کے اندر different قسم کی formatting apply کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ formating conditional formatting like آپ کو condition define کرتے ہیں اس condition کو رکھتے ہوئے آپ different formatting کر سکتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اسی طرح آپ کے پاس format table ہے different table format سے ہم ان پہ کام کر سکتے ہیں insert ہے delete in format insert میں like ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر ہم کوئی column insert کرنا ہو اور وہ insert کرنی ہو تو ہم right click کر کے بھی ہاں سے insert پہ click کر سکتے ہیں otherwise ہم یہاں پہ insert پہ آتے ہیں تو ہم یہاں پہ آکے insert cell کہیں پہ کوئی cell insert کرنا ہے insert sheet column کوئی ہمیں column insert کرنا ہے یا insert sheet اگر ہمیں entire sheet insert کرنی ہے جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ sheet one ہے اگر میں insert sheet پہ click کروں گا یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک entire پوری sheet insert کری ہے اسی طرح میں ان کو move کر سکتا ہوں جی تو delete کے option میں بھی آپ کو column کو یہاں سے row cell آپ delete کر سکتے ہیں جیسے میں delete cell پہ click کر رہا کہ میں یہاں پہ click کروں اور اب آگا تو delete cell کر سکتا ہوں delete row کر سکتا ہوں یہاں سے delete column and delete sheet پہ click کر سکتا ہوں اسی طرح format کی مدد سے ہم یہاں پہ آکے columns کے rows کے sizes کو adjust کر سکتے ہیں ہم کوئی بھی column کوئی بھی row کی column کی width اور row کی hide کو یہاں پہ آکے ہم adjust کر سکتے ہیں ہم کسی بھی column یا row کو hide اور unhide کر سکتے ہیں اور sheet کو یہاں پہ آکے rename کر سکتے ہیں یا move کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس like auto sum نام سے command ہے like میں کوئی value لکھتا ہوں میں نے ان تین numbers کو add کرنا ہے یہاں پہ تو میں equal to sum کا function بھی لگا سکتا ہوں یا میں اس area کی selection بنا لیتا ہوں جن numbers کو میں add کرنا ہے اور میں اس area کی selection بھی بنا لوں گا جہاں پہ مجھے اس کا value چاہیے add value چاہیے تو میں selection بنانے کے بعد like auto sum پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس وہ function sum ہوکے ہیں اسی طرح sum کے علاوہ بھی ہم different function کو use کر سکتے ہیں like آپ selection بنا لیتے ہیں اور اگر arrow پہ click کریں like ہم average find کرنا چاہ رہے ہیں ہم numbers کو count کرنا چاہ رہے ہیں maximum یا minimum search کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اگر more functions پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپس different functions آپ کو یہاں سے ملیں گے اگر آپ all پہ click کر رہیں گے تو یہاں پہ آپ کو different function ہوں گے تو آپ یہاں سے بھی on functions کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس command ہے وہ ہے fill کے نام سے لیکن ہم fill down کر سکتے ہیں fill left fill right اور fill up کے نام سے ہم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں کوئی بھی text لکھ دیتا ہوں میں اس کو fill down کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے اس text کی بھی selection بنائی ہے اور اس area کی بھی selection بنائی ہے جہاں پہ مجھے fill کرنا ہے اور selection بنانے کے بعد میں یہاں پہ arrow پہ click کرتا ہوں تو selection کیونکہ down کی طرف ہے تو میں یہاں پہ down پہ click کروں گا تو دیکھیں میرے پاس ہی fill down ہو گیا اسی طرح اگر میں selection right پہ click کروں گا تو میں یہاں پہ fill right پہ click کر دوں گا اور اگر fill left کروں گا یہاں سے fill left اور اگر up کروں گا تو تو آپ پہ میں کسی بھی same value کو fill کروا سکتا ہوں آپ اگر من کو اگر ساں آپ کو اگر dann ہے مثال دی chapel которая آپ پہ L الحب آپ فرد guessing میں چک TT